بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ابراہیم سورة ابراہیم تیرہویں پارے میں موجود ہے اور ترطیب کے لحاظ سے چودہویں سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کو مکی سورہ مبارکہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ میں سات رکو ہیں اور باون آیات ہیں آپ کے سلیبس میں شامل ہے آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہیم فرمانے والا ہے علی فلام راہ حروف مقتات یہ ایک کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی کہ آپ لوگوں کو ہندیروں سے اجالے میں لائیں ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافروں کی حرابی ہے ایک سخت عذاب سے وہ جو آہرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے رکھتے ہیں اور اسے ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی پیغام دے کر بیجا تاں کہ ان پر حکم واضح کرے پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے اور وہ بڑا غالب حکمت والا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بیجا تاں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کے لئے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی اور جب اس نے تمہیں فیرون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بڑی اور بری تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عزمائش تھی اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا سخت عذاب ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے کیا تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہوئے حبر نہیں پہنچی کومینو آد اور سمود کی اور ان کی جو ان کے بعد ہوئے انہیں اب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے مگر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے چہروں پر رکھ دیئے اور بولے ہم اس پیغام کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرتے ہیں اور ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو پکے شک میں ہیں ان کے رسولوں نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں بلاتا ہے تاں کہ تمہارے کچھ گناہ بحش دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک محلت دے وہ کہنے لگے تم تو ہماری ہی طرح کے بشر ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے روک دو اچھا کوئی واضح دلیل لاؤ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا اے کافرو ہم آدم کی نسل ہونے میں تم جیسے ہی بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے اور ایمان والوں کو اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمارے انجات کی راہیں ہمیں دکھا دیں اور ہم سبر ضرور کریں گے اس پر جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہو اور بروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بروسہ کرنا چاہیے اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر آخ ہو جاؤ تو انہیں ان کے رب نے وہی بیجی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے یہ اس کے لئے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے ہوف کرے اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر جبر کرنے والا حق کا دشمن نہ مراد ہوا اس کے آگے جہنم ہے اور اسے پیم بھرا پانی پلایا جائے گا وہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور اسے گلے سے نیچے نہ اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک اور سہت عذاب ہوگا اپنے رب کے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے عمال راک کی طرح ہوں گے اس پر تیز آندی کے دن ہوا کا سخت جھنکا آیا اور وہ ساری راک کو اڑا کر لے گیا ایسے ہی وہ اپنی ساری کمائی میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہ پاس سکیں گے یہی دور کی گمراہی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اسمانوں اور زمین حق کے ساتھ بنائے اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی محلوک لے آئے اور اللہ پر یہ سب کچھ دشوار نہیں ہے اور سب اللہ کے سامنے نکل کے آ جائیں گے پھر کمزور لوگ ان سے جو اپنی بڑائی کرتے تھے کہیں گے ہم تمہارے ہی ماتہت تھے اب کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب پچھ دور کرو گے وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت دیتے اب ہمارے لئے برابر ہے کہ ہم گھبرائیں یہاں صبر کریں ہمارے لئے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں اور جب ماملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا مگر میں نے تم سے وعدہ کیا پھر تمہارے حلاف کیا اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی پس مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو میں انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے ہدا کا شریک کیا تھا بے شک ظالموں کو دردناک عذاب ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ باغم میں داہل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے وہاں ملاقات کے وقت ان کا دعایہ کلمہ سلام ہوگا کیا آپ نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاک کلمہ کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جاڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاہی آسمان میں ہیں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں اور کلمہ حبیثہ کی مثال جیسے ایک گندہ درخت ہے یہ زمین کے اوپر سے ہی کار دیا گیا ہو اب اسے کوئی قیام نہیں اللہ ایمان والوں کو پکی بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں قائم کرتا ہے اور اللہ ظالموں کو بٹکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو نہ شکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو بربادی کے گھر جا اتارا جو دوزخ ہے اس میں وہ پہنچیں گے وہ کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے تاں کہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں فرما دیجئے کچھ فائدہ اٹھا لو کہ بے شک تمہارا انجام دوزخ کی آگ ہے میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر حرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ حرید و فرخت ہوگی اور نہ دوستی اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریاء میں چلے اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو مدار پر چلتے رہتے ہیں پابند کانون کیا اور تمہارے لیے رات اور دن کو پابند کانون کیا اور تمہیں ہر اس چیز سے دیاں جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے بے شک انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرہ ہے اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جس نے میری پیروی کی تو بے شک وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تم بحشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو بے آبو گیا وادی میں تیرے گھر کے پاس لا بسایا ہے اے ہمارے رب تاں کہ وہ نماز قائم کریں پھر تُو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے تاں کہ وہ شکر ادا کریں اے ہمارے رب تُو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کچھ چھپا ہوا نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں تعریف اللہ کی ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے میرا رب بے شک دعا کو سننے والا ہے اے میرے رب مجھے اور میرے اولاد کو انماز قائم کرنے والا بنا اور ہمارے رب میری دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا اور اللہ کو ہرگز بے حبر نہ سمجھنا اس چیز سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں در حقیقت انہیں ڈیل دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں پتھرہ جائیں گی لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھانگ رہے ہوں گے ان کی نظر ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گی اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے لوگوں کو اسے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں محلت دے کہ ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی تباہ کریں تو کیا تم پہلے قسم نہیں کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر نہیں جانا حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بھی بیان کر دی تھی اور یقیناً انہوں نے اپنی ساری چالیں چلیں اور اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں تو اے محاطب ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ حلافی کرے گا بے شک اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے اور جس دن زمین بدل دی جائے گی دوسری زمینوں سے یعنی کافروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گا اور اسمان بھی اور سب لوگ نکل کھڑے ہوں گے ایک زبردست اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لئے اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوں گے اور اس دن ان کے لباس تارکول کے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ ڈام دے گی یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے گا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے اور اس کے لئے ہے تاں کہ وہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں تاں کہ وہ جان لیں کہ اللہ ایک ہی مابود ہے اور تاں کہ اکل والے نصیت حاصل کر لیں صدق اللہ العظیم موسیقی